حضورت آجو شریعہ کا کلام آپ حضورت میں کر پڑھئے غریب نواز کا فیض جاری ہوگا اللہ کی قسم اور ہر ایک شیر تاجو شریعہ نے ایسا لکھا ہے کہ قسم کھانے لائے کے لئے کیونکہ شک نہیں ہوتا جس میں وہاں قسم ہوتی ہے شک ہوتا ہے وہاں قسم نہیں ہوتی بلکہ اس میں شک نہیں ہے نا تو اسی لئے قسم ہے بلکہ اس میں شک نہیں ہے نا تے آسا بھی ہے تاجو شریعہ کلام ہے نا تو پہلے حصور سمجھئے نا نا تے آسا نہیں نا تے آسا بھی ہے عاشقی چاہیے شائری کے لئے بلکہ 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 وہ نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لئے نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لئے جینا مر نہ گئے سب کچھ نبی کے لئے بلکہ 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 تران شریف کے آجت ہے یہ جو ذکر شیر ہے مصرہ ہے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے اللہ اشارت فرماتا ہے میں اس وقت تک کفار پر عذاب نہیں کروں گا جب تک آپ اس میں تشریف فرماؤں وَمَا قِسَلْنَاكَ إِلَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور تمام عالمین کے لئے رحمت ہے غلاموں کے لئے تو عیشِ عبد ہے جعویدہ والی زندگی ہے ہمیشگی والی زندگی ہے تو حضور تارو شریعہ اشارہ فرماتے ہیں انتا فی ان کے دامن میں منکر بھی ہے کرم دیکھئے سرکار انتا فی ان کے دامن میں منکر بھی ہے ہم رہے گئے عشق دے لو یہاں منکروں کی جارے دے محلت دی گئی مسلح کے آلہ حضیرہ سلامت دے گئے 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 مصدقی علی حضرت پہ قائم رہو زندگی بھی گئی ہے اسی کے لیے ولا 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 ولاثر حضرت شریعہ دو حاضری کی طلب دیکھیں میں اجازت مام ہوگا کہ ایک شریع حضرت کا اور اس کے بعد غلاموں کا شریعہ مرشد کے لیے کیونکہ مرشد کا ذکر ہے اس کے لیے حضرت شریعہ فرماتے ہیں بس آ کر کوئی اتنا کہہ دے کہ وہ بلا رہے ہیں بس اتنا کہہ دے وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے وہ بلاتے ہیں کوئی یہ آواز دے دم میں جاں پہنچوں میں حضری کے لیے بلاتے ہیں کاش مجھ سے یہ فرمان مرشد میرے کاش مجھ سے یہ فرمائے اختر میرے کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے چلمہ دینے چلے حضری کے لیے والا 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 کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے کاش مجھ سے یہ فرمائے مرشد میرے ایک وقت تھا سرکار تاجو شریعہ سانتہ کروس میں تشریف فرماتے ہیں اور بھی دیگر خدام تو حضرت ووک کرتے ہیں رات میں ساڑھے گارہ بجے حضرت ووک پر نکلتے ہیں وہ بھی مین روڈ پر سانتہ کروس کے یہ ہوتی ہے سلطانوں کی شان اے سی میں بیٹھ کر کے کونے میں اور ریڈ گارڈ ہو کونسا گارڈ ہوتا ہے وہ لے کر کے وہ پادری میناجی سب سے مہنگا گارڈ لے کے گھومتا ہے اور کہتا ہے مجدد ہوں مجدد دوسروں کی حفاظت کرتا ہے مجدد دوسروں کی حفاظت کرتا ہے اور صرف ظاہری کی نہیں باطنی کی بھی حفاظت کرتا ہے بلکہ مجدد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دور کے بزرگوں کے جو اولیاء ہوتے ہیں درجات بلند کرواتا ہے اب وہ کسی بھی مقام پر اور مجدد کی ایک صفت یہ بھی ہے خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وقت کے تمام ولیوں کا سردار ہوتا ہے اس کے آگے کوئی ولایت کا درجہ نہیں اس وقت یعنی قطب الاختاب کے درجے پر فائز ہوتا ہے چالیس عبدال پر ایک قطب ہوتا ہے اور ستر قطب پر ایک قطب الاختاب ہوتا ہے یہ علاقے میں بٹے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی حفاظت کے لئے تو گارڈ لے کر کے نہیں گھومتا تو تاروش شریعہ سانتہ کرز میں تشریف لے جا رہے تھے پیچھے اور بھی تھے اب حضرت نے اگر تھوک دیا تو آپ کا لواب دہن کسی نے وہ اگر تھوک دیں تو بیماری پیدا ہو جائے اور یہاں پر کھانے کے الحمدللہ فقیر نے کئی مرتبہ کھایا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دیکھیں مرشد کی ہر چیز محبوب ہونی چاہیے محبوب کی ہر چیز محبوب ہونی چاہیے ورنہ محبوب اور محبوبیت کا وہ مقام نہیں ہوتا تو حضور تاروش شریعہ چل رہے تھے ایک مرتبہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کاش کہ میں حضرت یہاں پر ہم لوگوں کے لئے یہ دعا کر دیں کہ ایسے ہی مدینے میں بھی ٹہلیں تو ندیم بھائی اور عبداللطیف مامو اگرہ تھے تو میں نے ندیم بھائی کے کانمے کا میں نے کہا حضرت سے دعا کروا دیں کہ ایسے ہی مدینے شریف میں بھی ٹہلیں مرشد دیکھی کتنے کریم الحمدلہ جیسے ہی کہا حضرت نے فورا ہاتھ اٹھا لیے اب دعا فرما دی تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن حضری ہوگی مرشد کے ساتھ اور اسی انداز میں ہوگی کاش مجھ سے یہ فرما اے مرشد میرے کاش مجھ سے یہ فرما اے مرشد میرے کاش مجھ سے یہ فرما اے اخطر میرے چل مدینے چلے حضری کے لیے ویلہ چاند نہیں چار جن ہسے بھی ان کے لیے چاند نیچر جن ایسے بھی کے لیے ایسے دان چاند عبد النبی کے لیے واللہ 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 سلح کل نبی کا نہیں سنیوں یہ بھی سیئی وہ بھی سیئی وہ بھی سیئی حضور فرماتے ہیں ایک سیئی بہتر جہنل میں سلح کلی کہتا ہے سب سیئی تو اب یہ نبی کا ہوا نبی کا نہیں ہوا اس لیے تو حضور نے اشاعت فرمایا سلح کل نبی کا نہیں سنیوں سلح کل نبی کا نہیں سنیوں سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے واللہ 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 انسی میں سباب ان سے کہتے ذرا انسی میں سباب ان سے کہنے تھی ذرا انسی میں سباب ان سے کہنے تھی ذرا مسترب ہے گدا حاضری کے لیے والا 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 اختر قدری خلد میں چل دیا اختر قدری اختر قدری خلد میں چل دیا اختر قدری خلد میں چل دیا اختر قدری خلد میں چل دیا خلد وانگے ہر ایک قدری کے لیے والا 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 اب تھوڑا مہتھوڑا مہتھوڑا حضور تاجو شریعہ کی خاک اپنے ماتھے پر مل کرتی کرم ہوتا ہے تب ہی کام بنتا ہے میں نے بھی کچھ شیر کوشش کیے اسی ضدیف و قاضی ہے ہے نا پہلے دو شیر آلہ حضرت کے تعلق سکتے ہیں ایک مسلکی آلہ حضرت اور ایک آلہ حضرت مسلکی آلہ حضرت ہے راہ جینا کیونکہ شراطیں مستقیم یہ ہیں سچو کا راستہ یہ ہے مسلکی آلہ حضرت ہے راہ جینا مسلکی نجدیات نارہی کے لیے و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ حضرت سبحان کیا بات ہے کئی ذہن نہیں جاتا بریلی پہنچتا ہے آج لوگ غازی بنے پھی رہے ہیں غازی اپنے آپ کو غازی ملت کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب کیا گیا حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اس دور میں چاہے وہ ملت کے غازی ہوں یا اسلام کے شیخ ہوں تاج الشریعہ ہے خاموشی حضرت کی سب کے لیے زہر قاتل سب سے مراد باطلوں کے لیے زہر کا کام کر رہی ہے ان کے لیے اور عاشقوں کے لیے شہد کا کام کر رہی ہے اپنے اپنی زبان کے ذائقے پر ڈپنڈ کسی کو شریعت حضم ہے کسی کو طبیعت حضم ہے اسے کڑوی لگ رہی ہے اور جسے شریعت پسند ہے اسے میٹھی لگ رہی ہے ہے کے نہیں تو عالی حضرت کا نام آتے ہی بریلی پوچ جاتا ہے آلہ حضرت آلہ حضرت کی خاطر ہے باغ جنا آلہ حضرت کی خاطر ہے باغ جنا ارے نار تو مزخ کی گئے تھانوی کے لیے اہل سنت والجماعت یہ بہت یہ درمیانی راستہ ہے درمیانی راستہ ہے معتدل کہتے ہیں جس کو غیر متبدل کبھی بدل نہیں سکتا راستہ وہی ہے بندے کو آنا ہے تو آئے یہ سرات مستقیم ہے یہ رحمان کا راستہ ہے اور ایک ہوتا ہے شیطان کا راستہ ہے شیطان کے راستے پہ بہت سے ملیں گے رافزی خارجی نیچری تو ایک ہوتا ہے رافزی جو بغز صحابہ کی وجہ سے اپنے سینے پیٹھتے رہتا ہے بغز صحابہ آئے تو پیٹنے ہی کے لئے لائک ہے اس کا سینے جس سینے میں صدیق اکبر کی محبت نہیں وہ کس لائک ہے پیٹا ہی جائے گا اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے پیٹا جائے گا جس میں فاروقی محبت نہیں ہو پیٹنے والا ہی سینہ اور مولا علی خود پیٹواتے ہیں خود پیٹواتے ہیں تو ان کو دعویٰ ہے کہ وہ حضرت علی کے چاہنے والے ہے نا تو ایک شیر ان کے لئے یہ کہوں گا اور اس کے بعد ایک ہوتے ہیں خارجی وہ خارجی ہے جیسے وہابی دیوبندی کہتے ہیں جو مولا علی کے گستاق اہلِ بیت کے گستاق ہوتا ہے ہم درمیان والے ہیں اہلِ سنت والجماعت عالی حضرت پرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار کب کیوں اسحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤں ہیں مطرت رسول اللہ کی اہلِ بیت کی مثال سرکار نے فرمائی کشتی نو کی معنی اور فرمایا اسحابی کا نجوم تو بگیر سبحان اللہ بگیر ناؤں بگیر تاروں کے ناؤں پار نہیں ہوتی رہبر جو ہیں وہ ستارے صحابہ ہیں ایک خارجی اور ایک راوزی راوزی یعنی شیعہ انشارٹ اور خارجی یعنی وہابی دیوبندی اب شیعر سنیے گا پہلے ایک شیعر جن کے گندے دیلوں میں ہے رفض خروج جن کے گندے دیلوں میں ہے رفض خروج اگلا دو شیعر ہے ان سبیہ کے لیے پہلے بتا رہا ہوں جس کو جانا ہے محفل زوٹ کے سلاحے ہے نا ایسا نہ ہو کہ سننے کے بعد برداشت نہ کر پائے اس محفل کی بات نہیں گیا تو سب عاشق الحمدللہ اور محفلوں کی بات کرنا جن کے گندے دیلوں میں ہے رفض خروج اگلا دو شیعر ہے ان سبیہ کے لیے رزبیوں کو سمجھتے گے کیا رفضی رزبیوں کو سمجھتے گے کیا رفضی جان دے دے گے رزبی علی کے لیے والا 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 نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری اب دوسرے والے کے لیے پھر سے ایک بار سبعان اللہ رزبیوں کو سمجھتے گے کیا رفضی رزبیوں کو سمجھتے گے کیا رفضی جان دے دیں گے رزب علی کے لیے والا 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 رزبیوں کو سمجھتے گے کیا خارج رزبیوں کو سمجھتے گے کیا خارج جان دے دیں گے رزبی علی کے لیے والا 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 بولو والا 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 کیوں خاموش بولا فا یعنی اپن اپن کھلا ہوا حضرت نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا کہ خلد واہ ہے کھلا ہوا ہے ارے قادری کے لئے وعدہ ہے سرکار غوثی آزم تو میں نے کچھ وضاحت کی کہ کیوں کھلا ہے قادریوں کے لئے اور کس کے صدقے میں کھلا ہے مصطفیٰ کی کے صدقے میں اے قادری مصطفیٰ کی کے صدقے میں اے قادری خلد واہ ہے ہر کے قادری کے لئے والا 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 جنتی 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 کے لئے جنتی 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 کے لئے یہ وہاں بھی تو گئے تو گئے تو زخی ہے نہیں تو ستی کے لئے جنتی اور جہنمی میں کیا فرق ہے اس لئے آج سرکار تاج و شریعہ نے ایک جگہ ایک لفظ انگلیش کا استعمال فرمایا نات میں انگلیش کا لفظ نات میں استعمال فرمایا تو میں نے بھی حضرت کی قدم کی خواہ سنیوں سنیوں ہی سے شادی کرو بہت ضروری ہے پوری نسل برباز جائے نہیں تو پوری نسل برباز جائے سنیوں سنیوں ہی سے شادی کرو اور ہوتی بھی سنیوں کی ہے ایسا بھی نہیں کہ کسی کے اور لپیٹتی جائے تو ہو گئے نہیں نہیں ہوتی صرف سنیوں ہی کے لئے نکال جس پر نماز پر ہوتی کے لئے نکال ٹھیک ہے سنیوں سنیوں ہی سے شادی کرو سنیوں سنیوں ہی سے شادی کرو یہ وہاں بھی نہیں پیملی کے لئے اللہ 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 سنیوں سنیوں ہی سے شادی کرو یہ وہاں بھی نہیں پیملی کے لئے اللہ 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 پڑو اللہ 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 یہ شیر مجھے پہلے پڑنا تھا ابھی جو میں پڑنے والا ہوں یہ شیر کے پہلے پڑنا تھا تو رشتہ ہی نہیں آئے گا رشتہ ہی نہیں آئے گا وہاں سے ہاں اپنے دروازے پر لکھو نامے رضا اپنے دروازے پر لکھو نامے رضا اپنے دروازے پر لکھو نامے رضا اپنے ایمان کی سفتی کے لئے بلو 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 آ تاج الشریعہ بہت کھل رہا ہے اتنا کھل رہا ہے کہ ابھی اسٹیجوں پر بھی باتیں ہونے لگ گئے کہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کو صرف سرکار کو کہا جا سکتا ہے حالانکہ تاج الدین کہنے پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے تاج الدین کہنے پر ٹینشن نہیں ہوتا لیکن تاج الشریعہ جہاں آتا ہے وہاں پر پوچھ جاتے ہیں یہ تو امام حسین کا لقب ہے یہ تو حضور کا لقب ہے تاج الشریعہ حضور تو بانی شرک شریعت کے بانی ہی حضور اللہ کے عطا کرنے سے میرے آقا تو مالک شریعت کو یہاں کا وہاں کر دیں وہاں کا یہاں کا جو حکم ہے صدیق اکبر کے لئے الگ کر دیں فاروق اعظم کے لئے الگ کر دیں سراغہ کے لئے الگ کر دیں مالک ہیں وہ تو شریعت کے مالک ہیں جو شریعت پر مکمل عمل پیرا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تاج الشریعہ یعنی شریعت کا تاج جسے دیکھ کر مکمل خدا یاد آجا ہے سراغہ دیکھ کر اس کا خدا یاد آجا ہے تاج الدین کہنے پر ٹینشن نہیں ہوتا دین تو پورا دین ہو گیا نا یہ تو خالی شریعت دین ہے دین تو پورا دین ہے یہ تو صرف شریعت ہے تو بہت ٹینشن ہوتا ہے اس کے لئے ایک شیر تیرے سر پہ سجا ہے شریعت کا تاج چاہتے ہیں ہمارے سر کے بھی آجا ہے اگلا مصرہ انہوں کے بھی ہے تیرے سر پہ سجا ہے شریعت کا تاج یا مرشدیں تیرے سر پہ سجا ہے شریعت کا تاج اب تو اتنے والوں کے لئے تاجی ہے نہیں ہر کسی کے لئے واللہ 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 جنتی ہو گیا دائمی کے لئے واللہ 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 بولو واللہ 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 بولو واللہ 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 دوستوں تھاملوں تھامنے اظہری دوستوں تھاملوں تھامنے اظہری پھیجا رکھنے انہیں رہبری کے لئے واللہ 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 لمحہ لمحہ گزار نبی کے لئے نات خانی میں پڑھنا کلام یہ نات خانوں کے لئے ویسے تو سب نات خانی ہیں الحمدللہ جو سرکار کی سنا خانی کرتا ہے وہ نات خان نات خانی میں پڑھنا کلام میرے ذاں سے ضروری بہت بخت کی کے لئے اور ایک دو تین چار 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 بولتے ساتھ کہاں جاتا ہے زہنہ چار یار کی طرف پانچ کہنے پر پنچتن کی طرف چار کہنے پر چار یار کی طرف ایسے نہیں بلند آواز سے کہی اگلے شعر پہ انشاءاللہ جس کے سمجھ میں آئے گا بلند آواز سے ساتھ میں مل کر پڑھے گا واللہ انشاءاللہ ابو بکر عورفارق عسما علی ابو بکر اور فارق عسما علی چار گنتی ہیں چار گنتی ہیں ان چار ہی کے لئے واللہ 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 میرے آقا مدین بولانے کی ہے میرے آقا مدین بولانے کی ہے دل تڑپتا ہے اب حضری کے لئے واللہ 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 واللہ